تو ہاں جی آج ہم بہت ہی مزے کا فروٹ کسٹر تیار کریں گے اس کی ریسپی آپ نے پوری دیکھنی ہے اتنا مزے کا کہ آپ کا دل کرے آپ بار بار بنا کے کھائیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور اس کے اندر ہم کون کون سے فروٹ ایڈ کریں گے تو آپ نے یہ پوری ریسپی دیکھنی ہے اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بھانی راہیم السلام میکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دول سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج میں ہم بہت ہی زیادہ فروٹ کسٹر تیار کریں گے تو دودھ کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تو اس کے اندر میرے دو الاجیاں پیس کے ایڈ کرتی تھی تو ایک کپ میں نے دودھ لیا تو اس کے اندر میرے دو الاجیاں پیس کے ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اسے اچھے دیکھے ایک کپ دودھ کے میں ایڈ کروں گی اسے اچھے دیکھے اسے میکس کریں پھر میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں تو ہاں جی دونوں پیکٹ میں نے دو لیا پیکٹ میں سے میکس کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ ہالاتے رہنے یہ لگینا نیچے تھوڑا ساتھ ہے ایسے ہم نے میکس کرتے رہنا اسے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گہرہ ہونا شروع ہو چکا تو ماشاءاللہ سے یہ گہرہ ہونا شروع ہو چکا تو ماشاءاللہ سے یہ گہرہ ہونا شروع ہو چکا تو آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پروٹ بھی ایڈ کرنے اس وجہ سے چینگی تین چمچ ہی جائے گی زیادہ نہیں تب ہم نے اور پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے اسے پکانے جو فروٹ تھے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے جو چیزیں اٹ کر لیا ہے فریزر کے انتر رکھ دیئے میں نے بلیک نہ ہو تو اسی طرح ہلاتے رہنے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا گہرہ ہو چکا یہ تیار ہو گیا تھوڑی اس یاگ اور میں تیز کر دوں گی بلکل ہی میں نے کام کی ہوئی تھی تو ہانچی گستر ہمارا تیار ہو چکا تو نیچے سے چولے کو میں آف کر دوں گی ٹھیک ہے اسے ٹھنڈا کر کے پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے آدھے کے لیٹے دک ٹھیک ہے تو نیچے میں سیدھے اٹ کروں گی چھتری کے سے مکس کر لیا اور کنے بھی اٹ کر دوں گی اور کنے بھی اٹ کر دوں گی ہمارا تفیک کنے بھی اٹ کروں گی تو ہمارا کس کر تھا وہ ہی اٹ کروں گی تو ہمارا کس کر تھا وہ ہی اٹ کروں گی اچھا طریقے سے بردن کو ساف کر لوں گی تو جو ہمارے انگورت ہے وہ بھی ایڈ کروں گی اس کا کلر چینج ہو چکا ہے پھر انگلوں کی سے اچھا طریقے سے پھر سے مکس کروں گی ان کو آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا فروٹ کےک بھی لگا سکتے ہیں تو اس کی چارہ درف میں فروٹ لگا لوں گی ٹھیک ہے جو کے لے تھے یہ کروں گی پھجاوٹ کے لیے انکھل کروں گی تو یہ میں لگا دیئے تو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہا رہا ہے دندلہ دندلہ ہو رہا ہے کوئی تو مسئلہ ہے تو یہ جو جیلی میں نے تیار کی تھی یہ اٹ کر دوں گی اچھا طریقے سے اس کی میں سائٹنگ کرتی ہوں تو ہاں جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اپسند آئے اگر ویڈیو اپسند آئے تو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں جہاں چاہتی ہوں اپنا خیار رکھے گا تو ہم امجاد رکھے گا اللہ حافظ بائے الملہھ میں ہے ہمارے مل أمبر ملے مل Tack ملن المل مل مل